ایک نام جو ان دنوں سب سے زیادہ چرچہ میں ہے اور خبروں میں ہے وہ ہے سائستہ پروین شائستہ پروین کے بارے میں روج اس طرح کی خبریں آتی ہے کہ وہ سرینڈر کرنے والی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں یہ بائیں والا جو گھر ہے اس میں شائستہ رہتی تھی یہ گھر کسی اور کے نام تھا اور اس کے بعد بلڈوجر چلا دیا گیا اس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 24 فروری کو جب امی اسپال کا مرڈر ہوا تھا اس کے بعد جتنے بھی شارپ شوٹر دکھ رہے تھے اس میں جس میں اتی کا بیٹا اسد بھی تھا گلام تھا سابر تھے سب لوگ وہ یہاں آئے تھے شائستہ پر اس میں اتی کا احمد کے ساتھ مل کر امی اسپال کے شاجیس رچنکارو تو یہ گھر بلڈوجر سے گرا دیا گیا دائنیات میں جو گھر ہے یہ لکھا ہوا ہے نام محمد حارل پرب اترپردیس پولیس یعنی یہ شائستہ کے پتا کا گھر ہے اور یہ گھر اور اس کے ٹھیک سامنے یہ ہے گھر آئیے ہم چلتے ہیں کہ آخر سائستہ گئی کہاں یہ گھر ہے بلکل کھالی پڑا ہوا سا دھول گرد ایسا لگتا ہے کہ بہت دنوں سے اس گھر میں کوئی نہیں آیا ہے حالانکہ کسی کا پرائیوٹ گھر ہے دیکھئے کیا حالت ہے لوگ لگتا ہے کہ گھر کو جلدباجی میں چھوڑ کر چلے گیا ہے یہ سوفا سیٹ وغیر ہے ڈرائنگ روم اس طریقے سے سارے سامان بے ترتیب پڑے ہوئے ہیں یہ گھر کا ایک اور آنگن کا حصہ ہے یہ جو یہاں لاؤ کی کتابیں مجھے دکھ رہی ہیں یہ باہر کا کمرہ ہوگا میرے خیال سے پولیس بھی یہاں آئی تھی شاہستہ کی تلاش میں یہ کتابیں وغیرہ ہیں کچھ سیڈیز وغیرہ دکھ رہی ہیں قرآن کی ہیں بی ایس پی جہاں آخری شاہستہ پر بین بی ایس پی میں ہی ہیں تو یہ اور میر کا چناؤ بھی لڑنا چاہتی تھی وہ تو یہ بی ایس پی کا جو پٹہ ہے وہ بھی یہاں پڑا ہوا ہے اور یہ اس کے پتہ ہارون کا گھر ہے یہ پورا گھر اسی طریقے سے کوئی نہیں ہے یہاں پر ایسا لگ رہا ہے پولیس آئی تھی شاہستہ کے تلاش میں دیکھئے سبجیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں سب کچھ ایسے لگتا ہے کہ بہت گھر کا کوئی صدس یہاں نہیں ہے یہاں پر اندر میں پتہ نہیں کہاں گئے ہیں کیونکہ سب کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ شاہستہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس سے پوستاج کی جائے گی اوپر کا مکان بھی ہے اور یہ شاہستہ کے مائکہ کہہ سکتے ہیں وہ ہے یہ گھر ہم یہ باہر کے کمرے میں آتے ہیں اوپر میں بھی سیڑھیاں ہیں یہاں پر ایک بار چل کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کوئی ملتے ہیں جن سے شاہستہ کے بارے میں پوچھا جا سکے دیکھتا ہوں میں یہاں بھی مجھے کوئی کوئی ہیں کیا ہم نے آواز دی ہے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا ہے ایک بار پھر میں کوشش کرتا ہوں کوئی ہیں تالہ لگا ہوا ہے یہ ڈائننگ ٹیبل سب کچھ ایسے لگتا ہے کپڑو ہی نکال کے کوئی لے گیا یا پھر سمان اس طریقے سے کر دیا گیا ہے پولیس کے لاکھ کوششوں کے باوجود شاہستہ ابھی تک نہ تو پولیس کو ملی ہے نہ ایسٹی اپ کو ملی ہے گھٹنا کے چوبیس گھنٹے بعد یعنی چوبیس فروری کے اگلے دن پچیس فروری کے دو پہر تک ان کا موبائل چالو تھا واتس اپ چیٹس وغیرہ تھے وہ لوگوں سے بات بھی کر رہی تھی میڈیا سے بھی بات کی تھی گھٹنا کے بعد یعنی امیس پال کے مہڈر کے بعد اس کے بعد جب پولیس کو پتا لگا کہ اس حتیہ کے شاہست میں وہ بھی شامل ہے اس کے بعد پہلے ان پر شاہستہ پر پہلے پچیس ہزار روپے کا پھر بعد میں پچاس ہزار روپے کا نام دیا گیا اور جس طرح سے خود اتیک احمد نے اپنی موت سے پہلے جو قبول کیا ہے جو ایو پیپولس کے ریکارڈ میں ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے اتیک احمد نے سابربتی جیل میں بند رہتے ہوئے بھی شاہستہ کی مدد سے امیس پال کے مرڈر کی پوری کہانی رچی سارا لوجسٹک سپورٹ جو تھا وہ شاہستہ نے کیا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ شاہستہ ہے کہاں نہ تو وہ اسد کے سپردیک خاک میں آئی جو بیٹا ہے تھا اور نہ ہی اتیک احمد جب اسے دفنایا گیا تب بھی وہ نہیں آئی تو آخر شاہستہ ہے کہاں آخر وہ کیا چاہتی ہے اس کے پانچ بیٹے میں سے ایک بیٹا پولیس مٹھیر میں مارا گیا دو بیٹے امر عمر اور علی جیل میں ہیں چھوٹے والے دونوں بیٹے بھی باز صدارگری میں ہیں کامرہ میں نیساند کے ساتھ پنکر جھا ٹی وی نائن بھارت ورس تریاغ راج موسیقی